بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائیز کیا حال چال ہے مید ہے آپ اللہ تعالیٰ کرم فرز بلکل سارے ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور آج ہمارے جو نا سعودی عرب میں ماشاءاللہ آج عید و زہا ہے اور پاکستان میں اگلزہ کل ہے اور میری طرف سے ماشاءاللہ سب پاکستانیوں کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہے ہیں سب کو دلی عید مبارک میں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں تو ابھی ہمارے سعودیہ میں فجر کے فوری بعد نماز ہو جاتی ہے تو ابھی بس پانچ جاس میٹ رہے گا نماز میں اور ہم چلتے ہیں ابھی نماز کی عید کی نماز پڑھ گیاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ہم چلتے ہیں جب ہی عید کی نماز کے لیے تو کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم تقریباً پانچ منٹ رہا گیا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھ گئے ہم لوگ جب ہی بس مسجد میں پہنچ گئے ہیں ابھی ہم لوگ جی نکلے ہیں نماز پڑھ کے ابھی چلتے ہیں گار سب لوگ جی ابھی نکلے ہیں نماز پڑھ کے اور ابھی اپنے اپنے گھروں کے سب جا رہے ہیں پردیس میں جی عید بس ایسی ہوتی ہے صبح صبح لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ادھر نماز بہت جلدی ہو جیتی پاکستان میں جو نا وہ تو آپ کو پتا آٹھ نو مجھے عید کی نماز ہوتی ہے لیکنیدہ سعودیہ میں تقریباً ساڑھے پانچ بجے سوا پانچ بجے نماز ہو جاتی ہے عید کی فجر کے فوری بعد ہی جو عید ہو جاتی ہے تو پردیسی بندے ابھی نماز پڑھیں گے گھر جائیں گے ہم لوگ گھر جائیں گے بھی جا کے سوئیاں کھائیں گے اور سوئیاں کھا کے ساتھ ہی سو جائیں گے پھر اثر ٹائم اٹھیں گے اثر ٹائم اٹھ کے ہنڈی ویرہ بنائیں گے تھوڑا سا جو گوشت گھر ہوتا ہے وہ کھائیں گے اس کے بعد تھوڑا بڑا دوستوں کے ساتھ گپ شاپ لگائیں گے ان کے گھر میں جائیں گے تو ہماری یہ جانا پھر نہیں شو جائیں اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز کا حیاء رکھنا چاہیے کیونکہ جو عیدل زہا ہوتی ہے یہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو ہم لوگ کے چاہیے جن لوگوں گھروں پر قربانی نہیں نہ قربانی ہوتے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں گوشت گھر ہمیں دینا چاہیے ہم لوگ آج کل کیا کرتے ہیں جو ہمارے رشدار گھر ہوتے ہیں دوست گھر ہوتے ہیں ان کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی ان کے گھروں میں گوشت بیجتے ہیں جو اصل مستحق ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ہم لوگ گوشت نہیں بیجتے ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں ہمیں یہ حیال کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی جو انہا ان کو اپنے خوشی میں شامل کرنا چاہیے ہمیں یہ اس چیز کا حیال کرنا چاہیے جن لوگوں کے گھروں میں قربانی نہیں سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کے گھروں پر گوشت بیجنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی اللہ کا آپ کے اوپر بہت کرم ہوگا اور جو لوگ بچارے اس چیز سے محروم ہیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ ادل ازہار کے ساتھ کہ ہم سب کو بہت ہی طرح خوشیاں دیں آمین آمین انشاءاللہ ابھی جی ہم بقالے پہ آئے ہیں اور ادھر سے ہم لوگ دہی لیں گے کدھر گیا کدھر گیا دہی یہ پڑا ہوگا ہے اور ہم لوگ یہ دو دہی لیتے ہیں دہی جی ہم لوگ نے لے لیا اور ابھی ہم لوگ گھر چلتے ہیں وہ گھر چاکے سوئیاں بگرہ کھاتے ہیں چچو جان ہید مبارک ہید مبارک ہید مبارک خیار مبارک سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا بنا رہے ہیں گوشت بنانا رہے ہیں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے بڑا نمازی دکھا دائی مبارک یہ تواللہ یہ تواللہ مبارک شاہ امبارک شاہ بڑا نمازی کو امبارک بلو ادھر دیکھو بھائی وہ کیا میں دیکھو بائی 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 سب کو امبارک ابھی ہم گار آگئے ہیں ابھی ہم درے سوئیاں کھانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے خاتم سے بنائی ہے ماشاءاللہ سوئی ہے دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں جیسے ان کی پیاری شکل ہے یہ ویسے ہی انشاءاللہ ٹیسٹ ہی ہوں گے انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹ ہی ہیں اب بھائی آپ کو اس کی ہنسیہ آ رہی ہے اپنے کھائیں سوئیاں کے نہیں مزل بنی ہے ہاں دائی مزل بنی ہے بتاؤ زور سے جی ہم نے جی سوئیاں کھا لی ہیں اور اس کے بعد ہم نے کھانا ویڑا کھا لی ہے اور بھی ہمیں نید بہت زیادہ آ رہی ہے ابھی ہم لوگ سوئیں گے کیونکہ ہم پوری رات جاگتے رہے ہیں سوئیوں گرہ بناتے رہے ہیں گھومتے رہے ہیں تو اس لئے ابھی نید بہت زیادہ آ رہی ہے اور ابھی ادھر صبح آٹھ با چکے ہیں تو ابھی سوئیں گے اور انشاءاللہ تقریب بنا سر پاک نید پوری ہو جائے گے تو اس کے بعد جو آنا پھر آگے کے رٹین آگے تو ابھی یہ ہمارا یہ ایدھر زہا کا مورننگ بلاگ ہے یہ دوسرا بلاگ آگا ہے انشاءاللہ میر کرتے ہوں آپ کی سب کی جو ایدھر بہت ہی اچھی گزرے گی اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ نیکس ایلاغ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے کائنڈلی ہماری گزارش آپ نے ہمارا چینل سسکرائب کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے اور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اوکی اللہ حافظ بائی 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 کرو